وفاقی حکومت نے کیابنٹ ڈیویجن کی ویب سائٹ پر توشا خانہ کا ایکیس سالہ ریکارڈ اپلوڈ کر دیا ہے اور دستاویز کے مطابق خان صاحب نے توشا خانہ سے ساڑھے آٹھ کروڑ روپے کی ڈائیمنڈ گولڈ گھڑی حاصل کیا انہوں نے چھپن لاکھ روپے کے کفلنگز کا پیر بھی لیا ہے پندرہ لاکھ روپے کا قلم اور تقریباً نوے لاکھ روپے کی انگوٹھی بھی رکھی ہے اینی دستاویز میں ہی بتائے گئے ناظرین کے خان صاحب نے یہ چاروں چیزیں جو لیں اس کے تین کروڑ کے قریب رقم خان صاحب نے ادا کی ہے اس کے ساتھ بہت سا مال خان صاحب مال مفت دل بے رحم کی مانند بھی لے گئے ہیں جس میں ٹیبل میٹ گلدان شیشے کے گلاس کالین چادریں اور ٹی سیکس شامل ہیں مفت کا مال قانونی بنا کر رکھنے کا کام صرف خان صاحب نے نہیں کیا بلکہ ماضی میں بھی ہمارے حکمران کچھ ایسا ہی کام کرتے رہے ہیں سابق وزیر آزم نواز شریف صاحب اپنے ساتھ کی طرح مفت میں گلدان لے گئے ٹی سیٹ گلاس سیٹ حد تو یہ ہے کہ مومبتی سٹینڈ بھی وہ مفت میں اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں اس کے علاوہ میاں صاحب رولکس گھڑی کفلنگس کا پیر اور قلم جس کی قیمت کا تخمینہ گیارہ لاکھ پچاسی ہزار روپے لگایا گیا ہے اس کے دو لاکھ تینٹالیس ہزار ادا کر کے ساتھ لے گئے ہیں میاں صاحب کو بیالیس لاکھ کی مرسیڈیز بھی ملی جو وہ چھے لاکھ میں ساتھ لے گئے مریم نواز صرف اپنے ساتھ ایک پائنپل کا کاٹن لے کر گئے ہیں ریکارڈ کے مطابق دوہزار آٹھ میں سابق صدر آصف علی زرداری نے پانچ لاکھ مالیت کے گھڑی ادائیگی کر کے خود رکھ لی دوہزار نو میں سابق صدر کو دو بی ایم ڈبلیو گاڑیاں ملی جن کی مالیت بند رہی تھی تقریبا ساڑھے نو کروڑ جبکہ انہیں ایک ٹویٹا لیکسس بھی ملی تھی جس کی مالیت پانچ کروڑ روپے تھی آصف علی زرداری نے تینوں گاڑیاں دو کروڑ دو لاکھ روپے سے زائد ادا کر کے خود رکھی ہو دی اس کے علاوہ بھی ڈیٹا آیا ہے سامنے وہ تقریبا پچاس لاکھ سے زائد کے تحائف اپنے ساتھ لے گئے سابق وزیراعظم شوکت عزیز انہوں نے بھی مجموع کروڑ روپے کے تحائف لاکھ روپے دے کر رکھ لیے سیکڑوں تحائف مفت بھی ساتھ لے گئے سابق صدر پرویز مشرف کو مختلف اوقات میں درجن و قیمتی گھڑیاں اور جنرلی بکس ملے جو انہوں نے قانون کے مطابق رقم ادا کر کے رکھ لیے تھے تو یہ ایک مطالبہ کیا جا رہا تھا بار بار کہا جا رہا تھا کہ اس کو پبلک فائنلی یہ پبلک ہو گیا ہے یہ ڈیٹا جو پبلک ہوا ہے تو اس کے بعد اب سیچویشن کیا ہوگی اور جو پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک نیرٹیو رو لے کر چل رہے ہیں کیا اس پر کوئی فرق پڑے گا ان کے کیسز پر کوئی فرق پڑے گا پرگرام میں مجھے سنہ بچہ صاحبہ سینئر آنیلیسٹ ہیں جوئن کر رہی ہیں شویب صاحب ہیں سابق صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے آپ دونوں مہمانوں کی شکر گزاروں میں شویب صاحب ذرا آپ سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں سر یہ ایک بڑا مطالبہ ہو رہا تھا کہ پچھلا ریکارڈ سارا وہ جو ہے وہ پبلش کیا جائے پبلک ہو گیا ہے اس سے خان صاحب کے نیرٹیو پر آپ سمجھتے ہیں فرق پڑے گا اور سپیشلی جو کیسز کا سامنا خان صاحب کر رہے ہیں اس پر کوئی فرق پڑے گا سر جی مجھے اب آپ کے باز آ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے آپ کا سوال کیا تھا سرے صاحب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں آپ نے بھی آبسیلی دیکھ لی ہوگی میں نے بڑی آبی دیٹیل بتائی ہے جو توشا خانہ کا ریکارڈ پبلک کیا گیا ہے تو یہ ایک بڑا مطالبہ تھا آہ عدالتوں میں بھی بات حوا ہے کہ جی ایک ریکارڈ جو ہے وہ پبلک ہونا چاہیے ہو گیا پبلک ریکارڈ تو جی خان صاحب کے اوپر کیسز چل رہے ہیں جو توشہ خانہ واؤلہ معاملہ ہے اس پر کوئی فرق پڑے گا یہ ریکارڈ پبلک ہو جانے سے ان کے نیرٹیف پر کوئی فرق پڑے گا سر میرا خیال ہے بہت بڑا فرق پڑے گا دیکھیں اس وقت تک تو صرف ایک شخص کو ٹارگٹ کیا گیا تھا وہ تھا عمران خان کی جی توشہ خانہ سے گڑی چور ہو گیا جی گڑی چوری کر لی فلان کر لیا اب جبکہ پلٹیکلی اور ادروائز کیس پہ بھی جب یہ سارا ریکارڈ سامنے آئے ابھی تو میں بھی وہی دیکھ رہا تھا آپ کے سامنے تو اس کی تفصیل میں دیکھ رہا تھا مریم نواز صاحبہ فور پرسینٹ ایماؤنٹ پے کر کے تو وہ گڑی لیتی ہیں اسی طرح جو باقی جو جیسے پہلے بھی یہ بات انڈر ڈسکیشن آتی تھی نواز شریف صاحب آصف علی زرداری صاحب یوسف زاگلانی صاحب وہ رولز کے خلاف جو کہ گاڑیاں نہیں لے سکتے وہ گاڑیاں اٹھا کے لے گئے اور پھر تمام وہ لوگ جو آج تک حکمران رہے ہیں اور یا ان کی فیملیز سب کے سب اس کے بینیفیشریز ہیں تو وائی اونلی ٹارگیٹیڈ ٹو عمران خان باقی کیوں نہیں باقیوں کے پھر خلاف یہ میٹر جائے گا میرا نہیں خیال کے دیکھیں قانون اور آئین سب کے لیے برابر ہوتا ہے بلکل آپ کی بات سو فیصہ درست ہے سر آئین اور قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے اور توشہ خانہ والا یہ جو معاملہ ہے تو سر اس پہ سبی کی ڈیٹیلز موجود ہیں لیکن خان صاحب پہ اصل یہ معاملہ تھوڑی ہے اصل معاملہ تو یہ ہے نا کہ وہ جو چیزیں لے کے گئے اس کی جو اصل قیمت تھی اس سے ہٹ کر اس کا تائین کیا گیا پھر اس کا جو ریٹ پی کیا گیا وہ بعد میں پھر اپنی انکم میں بھی نہیں شو کروایا گیا سر تو معاملہ تو یہ ہے نا بیسیکلی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اسیسمنٹ این ایویلویشن کمیٹی موجود ہے نا کیبنٹ منسٹری میں کیبنٹ ایویئن میں اگر ان کے کسی بندے کو شوکال نوٹس نہیں ملا کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا اور رول کے مطابق پیسے دے کہ اس نے لے لیا تو پھر اس کی یہ پراپٹی ہے وہ اس کو چاہے رکھے اس کو چاہے بیچے اس کو چاہے پھینک دے وہ کسی کو گفٹ کر دے کوئی شخص کسی سے پھر پوچھ نہیں سکتا انٹرن ایویلس کے جب تک یہ الزام نہ آئے کہ آپ نے انڈر ویلیو کیا ہے اور انڈر ویلیو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کراس ڈی بورڈ پھر کوئی کمیشن بنے گا جو سب کے پھر ان کی قیمت ایکچوال معلوم کی جائے گی اور پھر اس کے بعد یہ پتہ چلایا جائے گا کہ کیا اس کی انڈر اسیسمنٹ اور انڈر ویلیو اگر کیا ہے تو پھر کون وہ ذمہ دار ہے تو وہ شخص ذمہ دار ہوگا نہ کہ وہ جو بینیفیشری ہے وہ ذمہ دار ہوگا سہی ساری بات آپ کی ساری بات درست مانتے ہوئے بھی کہ اس آثورٹی نے اس آثورٹی نے اس میں انفرنس اگر یوز نہ کیا ہوگا بیس فیصد تھا یا پچاس فیصد ہو گیا تھا لیکن وہ پی پندرہ اور بیس فیصد کے اعتبار سے کیا گیا اور جو پی کیا گیا سر وہ اس کے بعد جو گھڑیاں یا جو معاملات جو چیزیں جو توشہ خانہ کے پرائزز تھے دیکھیں وہ کوئسٹین پھر الگ ہو جاتا ہے پھر آپ اس کو چوری کرپشن اور اس چیزوں سے پہلے تو اس چیز کو نکال دیں وہ چیز ہو گئی ختم اب آپ آ جائیں کہ آپ نے ٹیکس ڈیکلیریشن میں آپ نے یہ شو کیا یا نہیں کیا اگر تو آپ نے نہیں کیا تو پھر اس کا کانسیکوئنس ہے اس کا کانسیکوئنس ہے وہ جو سیٹ ہوتی ہے وہ جاتی ہے اور اگر آپ نے شو کر دیا سبسیکوئنٹلی بے شک کر دیا تو وہ تو بہنا فارڈی اس میں جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایماؤنٹ تھی آپ نے پہلے اگر وقت میں شو نہیں کی سبسیکوئنٹ کر دی ہے تو وہ ٹیکس آتھارٹیز اس کو کانڈون کر دی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جو کیس چل رہا ہے اس میں یہ نہیں ہے کیس میں یہ ہے کہ جو اس نے ٹیکس ڈیکلیریشن میں ڈاکومنٹس میں سارا کچھ شو کیا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جو ٹائم پہ ایک سال کی جو ایماؤنٹ شو کرنے تھی وہ نہیں کی وہ سبسیکوئنٹلی شو کر دی تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ اس پہ خاجعاصف کی ججمنٹ شیخ رشید کی ججمنٹ بڑی واضح ہے کہ اگر آپ کے ایسٹس ہیں ایون ووٹ فارم فل کرتے ہیں یہاں تو آپ جب ایم این اے ایم پی اے بن جاتے ہیں تو وہ سالانہ گوشوارہ جمع کراتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس وہ ایس سچ ایسی کو کنڈیشن بھی نہیں ہوتی کہ اگر اس کے مقابلے میں اگر آپ سے کوئی چیز رہے گی ہے بونا فائل لی اور اگلے سال یا دو مہینے بعد چار مہینے بعد چھے مہینے بعد ان چیزوں کو آپ کمپلیٹ کر کے جمع کرا دیتے ہیں لیکن ٹیکس ڈیکلیشن میں آپ نے جمع کرائے ہوا ہے تو وہ کوئی ایسا فیٹل نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر کرمنل چارٹ شروع کر دیں جیسے یہ کیس چل رہا ہے میرا نہیں خیال اور اگر پھر اس چیز کو سامنے لائے جائے گا تو پھر تمام وہ لوگ جس جس نے وہ تعایف اس وقت لیے اور الیکشن لڑے اور اس وقت یہ تعایف نہیں اس نے شوک کیے تھے خواہ وہ بیچے یا وہ رکھے دونوں صورتوں میں اس کو شوک کرنا ہے اگر کسی کے بھی ڈیکلیشن فارم میں وہ چیز نہیں تھی تو پھر سب کے خلاف وہ ایکشن ہو سکتا ہے لیکن اس وقت یہ جو کچھ ڈراما تھا اس ریکارڈ کے آنے کے بعد وہ ڈراما ختم ہو گیا اسلام علیکم سنہ یہ ویب سائٹ کے اوپر اب ڈیٹا آ گیا پبلک ہو گیا اس ڈیٹا کے پبلک ہو جانے سے کیا لگتا ہے آپ کو کیا وہ جو پرسپشن یا وہ جو نیلیٹیف عمران خان صاحب کے خلاف بنا تھا اس پہ کوئی فرق پڑے گا کیونکہ یہ جو خان صاحب کا کیس ہے اگر توشہ خانہ کے حوالے سے میں بات کرتی ہوں تو خان صاحب کا کیس اس لیے مختلف ہے کیونکہ ان میں توفو کو بیج کر پھر اس سے جو پیسے آئے وہ پیسے اپنے ایسیس پہ شو نہ کرانے کا معاملہ ہے تو خان صاحب کے اوپر بنے والے نیلیٹیف اس پہ کوئی فرق پڑے گا آپ کو لگتا ہے میرا خیال ہے خان صاحب کے اگینسٹ نیلیٹیف بنا ہے اس پہ واقعی ویسے بھی کوئی وزن نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پڑھ کے اپنی اپنینیون فارم کرتا ہے اس ملک میں اس ملک پہ آئین کسی نے پڑھا ہے جس کو بار بار آئین کی تشکیل اور آئین کی تشریح اور آئین پر چرنے کی بات کرتے ہیں انہوں نے کبھی آئین بھی کھول کر پڑا ہے میرا تو نہیں خیال میرا تو خیال ہے جب ان کے کوئی کیس بنتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ آئین کی کوئی شک ان کے اوپر لاغو ہوتی ہے تو ان کو اپنے وکیل سے مشورہ کر رہتے ہیں وکلا نے بہرحال آئین پڑا ہے اور وہ اپنی طور پر ان کو بتا دیتے ہیں کیا لکھا ہے تو ڈیٹا سے نہیں فرق پڑے گا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنی باتیں مریم صاحبہ نے ویلو دو بیلٹ ابھی بھی کی ہیں اور میں ابھی بھی کچھ لوگوں کے ساتھ مل رہی تھی جو بڑے پی ٹی آئی کے فینز ہیں اور وہ مطلب کافی اچھے ریزنبل پڑے لکھے لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب ان کی کوئی کمزوریاں ہیں تو ان کی بھی تو ہیں تو کیا ہو گیا تو ایسی کیا بات ہے ان میں ایسی کیا برائی ہے تو میں کہا ہوں کہ جو پاور آف پاور آف سپیچ ہوتا ہے وہ پاور آف ورڈ سے زیادہ بڑا ہوتا ہے پڑھنے کے بعد اپنین فارم کرنا اس ملک کا مزاج نہیں ہے اس ملک کا مزاج یہ ہے کہ لوگوں کو بتاؤ الزامات لگاؤ کتنی آپ نے تقریریں کی ہیں اس سے فرق پڑتا ہے آپ نے کتنی تقریروں میں کتنے نام بدلے ہیں اس سے فرق پڑتا ہے آپ نے کتنی تقریروں میں کسی کا لباس اتارا ہے یہ اس سے فرق پڑتا ہے آپ نے کتنے لوگوں کے آئینے لوگوں کو دکھائیں اس سے فرق پڑتا ہے ہماری عوام پر انفورچنٹلی ڈیٹا کے آج آنے کے بعد بھی ہم اور جیسے کچھ بکلا ہیں جو آپ بھی بات کر رہے تھے وہ شاید ام شور اس کی نیٹرن کرٹی میں جا کے بتائیں گے لیکن عوام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور میرا تو خیال ہے کسی نے کھول کے پڑنا بھی نہیں ہے تو ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک